یہ ایسا ہو رہا ہے وہ جو نہیں ہونا چاہیے دوسرا یہ کہ جیسے میں نے کہا تھا کہ پاکستان کی ہم سب سے بڑی کیمپین کر رہے ہیں ایز این ایم این اے اور میں چاہتا ہوں کہ باقی ایم این ایز پینتی ساز جو ووٹ رہتے رہے ہیں وہ مجھے کہیں نظر نہیں آ رہے اس کے بعد میں پھر سے ایک دفعہ آہ کور کمانڈر آفس کا جی او سی ملیر کا آہ رینجرز کا اور پولیس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں خاص طور پہ رینجرز اور پولیس کا جس میں غلام نبی میمن صاحب اور شرجیل خیرل صاحب کا میں خاص طور پہ اس لیے جوا آہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ بہت زبردست کام وہ کر رہے ہیں اور پولیس کو میرا سلام ہے رینجرز سمیت کے چپے چپے پہ جس طریقے سے وہ لوگوں سے روک کر پیار سے بات کر رہے سمجھا رہے یہی وہ نئی پولیس نیا پاکستان کا کونسپٹ ہے اب میں آج ہوں ذرا سندھ گورنمنٹ کے اوپر کے ہم بہت سارے تماشے دیکھ رہے تھے کئی ہفتوں سے تو میں میں نے پچھلی بار بھی کوئی ایسی نیگٹیب بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی نہ میں ابھی بھی کرنا چاہتا ہوں لیکن میں ہم مجبور ہوں کہ یہ ڈرامے بازی بند کرے نا ائر کرنیشن کمروں میں بیٹھ کر سی ایم صاحب باتیں کر رہے بھاشن دے رہے کل انہوں نے کہا کہ جی بارہ یوسیوں کو سات لاکہ آدمیوں کو ہم بند کر دیں گے سات آدمیوں کو تو بند نہیں کر سکتے کیسے بند کریں گے آپ سات لاکہ آدمیوں کو اور یہ کونسا کس قسم کس گورنمنٹ کا اقدام ہے کہ آپ سات لاکہ آدمیوں کے لیے نوٹیفائی کر دیں کہیں پہ ان کا وزیر ان کے سی ایم سے زیادہ تکڑا ہے کہیں پہ ان کا سی ایم بے بس سے اپنی ایڈمیسٹریشن کیا آگے نوٹیفیکیشن نکال دی یہ سات لاکہ آدمیوں کو بند کرنے کی آپ بات کر رہے ہیں اس پہ سے ستر آدمی بھی روڈ پہ کے تھا اب سمال نہیں کپیسٹی نہیں ہے آپ کے اندر دھائی عرب روپے آپ کو پرائیوٹ لوگوں نے فنڈ دی ہے سندھ گورنمنٹ کو وہ فنڈ کہاں گیا ہے جو گورنمنٹ سندھ گورنمنٹ نے فنڈ نکالا تھا غریب کو راشن دینے کے لیے وہ کدھر ہے کدھر ہیں آپ کے سارے ایم ایس سندھ گورنمنٹ کے پیپلز پارٹی کے جو بڑی بڑی باتیں کہہ رہے تھے کہ جینا مرنا ہمارا عوام کے ساتھ مر رہی ہے بھی عوام کہاں کھڑے ہیں آپ لوگ کوئی ہلکے میں نظر نہیں آرہا کوئی سلک میں نظر نہیں آرہا صرف ایک ریڈیشن کمروں میں اور بیپر دینا بہت آسان ہے ہم بھی یہ کام کر سکتے ہیں لیکن اپنی مدد آپ بھی کر رہے ہیں ہم گورنمنٹ سے جو ہمیں سپورٹ ملے گی وہ آپ کے سامنے ہوگی ہم کریں گے تھٹا کے اندر دو ہزار پانچ کا ایکسپائرڈ تیل جو ہے وہ بانٹا گیا کئی سو درجن تیل بانٹ دیا سن گورنمنٹ نے اس سے تو کرونا سے مرے نہ مرے آپ کی ناہیلی آپ کی چوری چکاری اور بیمانی کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں اس کا کون اتصاب کرے گا اس کے بعد آپ آ جائیں کہ جی ہم نے فلانا لوگ ڈاؤن کر دیا فلان بھائی لوگ ڈاؤن آپ کریں ہائے لوگ ڈاؤن کی ایس او پیز ہیں میرے آپ کے پاس اگر جیب میں دو روپے ہیں ہم صاحب ایسیات ہیں کہ ہم کچھ خرید سکتے ہیں تو اگر ہم خریدنے کے لیے کہاں جائیں گے دکانوں پہ جائیں گے نا دکانوں پہ اگر راشن نہیں ملے گا کھانا نہیں ملے گا تو لوگ کرونا سے تو وبا سے تو فسے ہوئی ہیں بھوک سے مرنا چون کر دیں گے ویسی آپ نے کچھ نہیں چھوڑا صوبے کے اندر میں صوبے سے منتخب ہوں میں بڑا کیٹیگورک لیے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم راشن بارٹنے کی سکیم کے اندر اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں میں چلنج دیتا ہوں پورے پاکستان میں پینتیسا سے جو ووٹ لے رہے ہیں کہ انہوں نے قریب آئے مجھے ہرائیں میں خوشی سے ہاروں گا لیکن ڈرامے بازی بند کر رہے ہیں آپ اور آخر میں میں پاک کراچی کی اور سندھ کی عواموں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ ڈرامے بازی نا اہلی انکومپٹنس جہالت جو کر رہے ہیں جو ڈھونگ مچا رہے ہیں جو فنڈوں کو کھا رہے ہیں جو وفاق کے بارہ ہزار دیے ہوئے احساس پروگرام کے اس میں سے ہزار روپے مار گئے اگر یہ نہیں رکا تو ہم مجبور ہوں گے کہ سندھ کی عوام کے فرنٹ کو ہم خود انڈیویجلی سارے ام این ایس منسٹرز لیڈ کریں گے مجھے پرائیم میریٹس صاحب کے احکام آتے کہ ایسی کوئی چیز ابھی اس مشکل وقت میں نہیں کرنی لیکن میں پرائیم میریٹس صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ سر یہ وبا تو وبا ہے لیکن سندھ گورنمن اپنی نا اہلی انکومپٹنس کی وجہ سے اس وبا کو بچانے اور ختم کرنے کے بجائے اس کو سب ستہ پہلانے میں آگئے ہے کہیں پہ راشن کی چوری ہے کہیں پہ نظر نہیں آ رہے کہیں پہ ایڈمیسٹریٹیف فیلیر ہے کہیں پہ انکومپٹنس ہے کہیں پہ بارہ ہزار ہزار روپے چوری کر لیتے اور کہیں پہ اپنی بادشاہ چلا رہے ہیں کہ اس کو بند کر تو ساتھ لگ آدمیوں کو کل سے کامات جاری کیے ہیں ایک جگہ پہ بھی ملیمنٹیشن نہیں ہو رہی اور لاسٹ اور موسٹ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سندھ گورنگرد کو پروگرام ہی نہیں ہے پہلے تو بڑی باگے باتیں کرتے ہیں وہی چیزیں کرنے کی باتیں کر رہے ہیں جو پرائیمیسر عمران خان صاحب کہہ رہے تھے بھائی تو آپ کریں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن یہ اب نا اہلی اور بدماشی اور ہنڈا گھردی آپ اس صوبے کے ساتھ نہیں چلے گی کہ صورت نہیں چلے گی آپ لوگوں کو اب اس وبا کو بچانے کے لیے رول پلے کرنا ہے پیسہ بھی لگانا ہے جو پرائیوٹ لوگوں نے پیسے دیے ہیں ان کا بھی ابھی تک کوئی چیز کوئی حساب کتاب نہیں ہے ایک روپے کی چیز آپ کو روڈ پر نظر نہیں آ رہی ہے کہیں کسی اپنے حلقوں میں موجود نہیں ہیں ہم تو کھڑے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ جو کر سکتے کر رہے ہیں چاہے کترہ کر رہے ہوں چاہے ایک پیسے کا کام کر رہے ہوں ایک آدمی کے لیے کر رہے ہوں کر رہے ہیں ہم اپنی مدد آپ سے یہ تو گورنمنٹ کے بھی کچھ نہیں کر رہے بلکہ مشکلیں آپ بڑھا رہے ہیں اور میں پھر سے آپ کے توجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر اب یہ کماشا بند نہیں ہوا تو ہم مجبور ہوں گے کیونکہ ہم کرونا سے فائٹ کرنے کے لیے بیٹھیں اس وبا سے جان چھوڑانے کے لیے لگے ہوئے اور سندھ گورنمنٹ کی ناہلی اس وبا کو بڑھانے میں لگی ہوئے آج کے دن سب سے زیادہ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں اور کیا جیک واباد لڑکانہ اور ہیدر آباد کا کسی نے جا کے ویو لیا ہے کہ وہاں کیس قسم کی تباہی مچی ہوئے ویسے آدمی مر رہا تھا سندھ کی اندر روٹی کپڑا مکار اس کا چھن گیا پچھلے پندرہ بیس سالوں سے ہو رہا ہے تو میری آپ لوگ سے گزارش ہے کہ پلیز آپ لوگ زبردست کام کرتے ہیں جیک واباد لڑکان اور ہیدر آباد میں جا کے حال تو دیکھیں کہ وبا کو بچانے کے لیے کام کیا جا رہا ہے وبا کو بڑھانے کے لیے کام کیا جا رہا ہے کوئی سوال ہے تو بتائیے جی بڑھانے کے لیے کام کرتے ہیں کیا ہونے جا رہا ہے وباک کیا کرتے ہیں کیونکہ اکیلا صوبہ کچھ نہیں کر سکتا وزی اللہ کا یہ کہنا ہے کہ لاکھ داؤں کا وہ موائد نہیں مر سکے کیونکہ وباک نے ہماری دیکھیں سر مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں ایک سپورٹرز کا مال سڑکوں پہ جو نے روکا تھا وہ اگر نہیں کھلواتا تو ویسی بھٹا بیٹھا وا ہے ملک کا جس دوالی حال میں ہمیں ملک ملا بینک کر اپ اس میں ایک سپورٹرز بھی سڑک پہ آجاتے ان کے بھی اربو روپے کی انویسمنٹ چلی جاتی ویسی دنیا کے اندر کامپیٹیشن اور مشکلات بڑھ گئی ہیں نمبر ایک نمبر دو لوگ ڈاؤن کی ایک ایس او پی ہے ایس او پی ہے کہ آپ ماس پہنے سینٹائزر یوز کریں لائن لگائیں گلوز پہنے کوشش کریں لیکن جو دیلی ضروریات کی چیز ہے اس کو تو آپ نے کوئی پروگرام کرنا یا تو پھر سندھ گورنمنٹ اتنی بڑی چیمپئن ہو کہ وہ کہے ہم گھر گر راشن پہنچائیں گے یہ تو گھر گر راشن جو پہنچار ہے اس میں سے بھی مال کھیج رہے بارہ ہزار روپے غریب عوام کے لیے عمران خان صاحب نے احساس کے تحت دیئے اس میں ہزار پہ شوٹ کر دیئے میں تو نہیں کہہ رہا آپ کی کیمراز اور ٹی وی کہہ رہے ہیں مطلب یہ کہ کوئی پروگرام ہے نہیں لوگ ڈاؤن کر دیں لوگ ڈاؤن چلے کر دیا جی پورا پاک کراچی بند کر دیں سندھ بند کر دیں آپ ویسے تو آپ انہوں نے سندھ کو کراچی مان لیا ہے پہلے ہم کراچی کہتے تھے کہتے تھے سندھ نہ کہا کریں سندھ میں کراچی نہ کہا کریں سندھ گا کہنے چلے جی سندھ کو اگر آپ لوگ ڈاؤن کر دیتے ہیں ہنڈے پرزن بند کر دیتے ہیں تو بھوک سے اس سے کئی لاکھ لوگ مر جائیں گے ان کا آپ نے کیا کیا ہے ڈیلی ویجز والا کہاں جائے گا کچھ چیزیں طریقے کار ہوتی ہیں آپ نے گھر میں بھی تو ڈسٹنس کر کر کے اپنے بھی بچوں کے اپنے ماں باپ کے ساتھ رہ رہے ہیں نا اسی طرح آپ ایجوکیٹ کریں ہیں لیکن ہلکے میں باہر نکلنے کا روڈ میں نکلنے کو تیار نہیں ہے ایر کنڈیشن کمروں میں سینٹائز ہوئے ہوئے ہالوں کے اندر اور اپنے محلات کے اندر بیٹھ کے تقریریں کرنا تو بہت آسان کام ہے سب کو اپنی جان بڑی پیاری ہے آپ کو بھی بہت پیاری ہے مجھے بھی بہت پیاری ہے لیکن جب آپ ووٹ لیتے ہیں تو اس کا حق بھی عطا کرنا پڑتا ہے جیسا آپ اپنے بچوں کے لیے اپنے بی بچے ماں باہ بہن بائیوں کے لیے کرتے ہیں ویسے آپ تھوڑا سا کترہ کوشش کا اس عام آدمی کے لیے کرتے ہیں جس نے آپ کو ووٹ دیا ہے لیکن یہاں تو ڈرامے بازی ہو رہی ہے سمرو صاحب یہ ڈرامے بازی ایکسپوز کریں آپ مجھے پتہ یہ اس چیز کا آپ کیا چواب دیں گے کہ کئی ہزار آئل ایکسپائرڈ دے دی ہیں دوزار پانچ کے پندرہ سال پرانا آئل دے رہے تو کرونا سے بعد میں مرے گا کوئی آدمی اللہ نہ کرے ان کی اس ناکم ان کامپٹنسی اور چوری اور بھائی مانی کی وجہ لیکن دوزار پانچ کوئل بھی چھپایا ہے دوزار اٹھارہ کوئل بیس کوئل جیب میں پانچ کہی ہے تو بیس کوئل آپ کو اگلے پندرہ سال بعد ملے گا یہ تو مزاق ہو رہا ہے سن گورنمنٹ مزاق کر رہی ہے حالات ہر جگہ پہ ناساز اس لیے ہیں کہ بہت بڑی وبا ہے دنیا لپے ٹیم آئی میں لیکن کو طریقہ ہو پلان ہو غریب کی سنوائی ہو غریب کا حال کرنے کے لیے موجود ہو میرا علاقہ جو ہے اس میں کئی علاقہ آدمی ہے لیکن میں ایم اے ایسے ایم اے انڈویجولی اپنی کپیسٹری میں سب سے بڑا کام کر رہا ہوں پاکستان میں لیکن اتنا سا کر رہا ہوں ایک پیسے کا کام کر رہا ہوں پورا تو نہیں پہنچوں گا پوشش تو میں کر رہا ہوں آثار تو دے رہا ہوں کھڑا تو ان کے بیسے کے اندر لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اس طرح چلے گا کام نہیں چلے گا اس طرح میں نے تو کبھی نہیں میں نے تو کبھی ایک لیم نہیں کہا میں بہت اہل ہوں دیکھیں جی جو عمران خان صاحب نے جو پلان اور ویجن دیا تھا وہی پاکستان کے لیے پاکستان کے ڈائنامیز غریب آدمی یہاں تو دیکھیں صاحب حیثی ہے جس کے آس پیسہ ہے اس کی لیے بھی دکانوں میں راشن اتوس کانٹیٹی میں موجود نہیں ہے تو غریب آدمی کہا جائے گا ابھی آپ دیکھیں ہم نے اتنا سا ارینجمنٹ کے چھوٹا سا ارینجمنٹ ہے اس کے اندر بھی بددزمی ہے کہ جی پانی نہیں ہے کھانا ہم نے رینج کے لیے ٹینڈہ رینج کے لیے ڈسٹنسز کا کا تو اس میں آگے بھی یہ چیزیں ہوگی ایک چھوٹے سے ایشو کو آپ سوالنے کے لیے آپ کو بہت ساری مشکلات ہیں سو پیس بنتی ہیں لیکن یہاں تو کوئی سو پی نہیں مجھا آپ بتائیں کہ میں کہتا ہوں جی میں سب کچھ غلط بول رہا ہوں آپ پرانا ایکسپائرڈ آل بانٹ رہے ہیں کل آپ نے سات لاکھ آدمیوں کو کیا ہوا جھنڈی میجک کیا آپ کے بعد جہاز ہے کہ آپ نے جھنڈہ ہلا دیا سات لاکھ آدمی بند ہو گئے کوئی ہے ہی نہیں سر سی ایم کی ریٹی نہیں ہے کہیں کوئی کچھ کر نہیں پا رہا صرف بیانات 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 لوگ ڈاؤنگ کرنے سا ہم مجھے بتائیں یہ جو پولیس والے اور رینجرز کے جن کو میں سلام پیچھ گیا اس گرمی میں کھڑے میں ان کے پاس ان کی فیسلیٹیشن کے لیے پانی اور گورنمنٹ نے کچھ نہیں مویا کیا انسان کو انسان سمجھے اب یہ بدماشی میڈیا کے دور میں اور سوچل میڈیا کے دور میں اب نہیں ہو سکتا ہے دیکھیں سر اب اگر آپ لوگی مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ میں تو آئل کو بھی رو رہا تھا کہ سندھ گورنمنٹ آئل ایکسپائرڈ لوگوں کو مارنے کے لیے دے رہی ہے اب آپ کہہ رہے ہیں ایکسپائرڈ ڈالیں اور ایکسپائرڈ چاول ہیں یہ سب ایکسپائرڈ لوگ ہے سیاست کے اندر ان کے پاس کوئی کمپنٹنسی نہیں ہے کوئی پلان نہیں ہے جی اور بھٹو کے نعرے میں روڑی کپڑا مکان دینے کی بات ہوئی تھی لینے کی بات نہیں ہوتی انہوں نے پچھلے بیس سال میں سب کچھ لے لیا عوام کا نائلی ہے نا بوس سندھ حکومت کیا کوشش کرنے پہ کامیاب ہوئی دیکھیں نا پلان کوئی ہے نہیں میں بھی اپنے ایر کنیشن کمرے میں بیٹھ کر سینٹائز گھر سے بہت آسانی سے سب تقریب کر سکتا ہوں روڈ پہ کیا ہو رہا ہے کوئی حلقے پہ آپ کو پیپلز پارٹی کا نظر آ رہا ہے آپ مجھے گواہی دیتے ہیں میں غلط بول رہا ہوں گا زیادہ کیمرے کی آنگ سے کوئی نہیں چھپ سکتا آپ مجھے بتائیں سندھ گورنمنٹ کا ایم پی اے ایم اے نے کہاں نظر آ رہا ہے آپ کو گورنمنٹ کے فنڈ سے کیا کرتا ہے نظر ہے ذاتی تو چھوڑیں ذاتی تو یہ اپنا نزلہ بھی بخار بھی کسی کو نہ دیں لیکن یہ ذات گورنمنٹ کے فنڈ سے نہیں کر رہے یہ دیکھیں صرف یہ آپ کا کام ہے کہ ان کو جگائیں ان کو جھوڑیں ہماری غلطی اور ہمیں بتائیں ہم اس کو کوشی کریں گے ٹھیک کرنے گی ٹھیک ہے بہت کوئی اور چیز تو نہیں دیکھیں جی ٹائگر فورس اور احساس جو ہے یہ مسئلے کی شروعات ہے مسئلے کا حال یہ بھی نہیں ہے بائیس کروں لوگوں تک اس غربت میں پہنچنا ناممکن کام ہے ٹھیک ہے جی لیکن احساس پروگرام ایک واحد پروگرام ہے جس سے آپ کچھ محرومیت ختم کر سکتے ہیں کوئی امید کوئی آز سے رہا کوئی رسطہ دکھا سکتے ہیں ٹائگر فورس میں میں پیپلز پارٹی کے علاقے میں میری ٹیم جا کے کام کرنے کو تیار ہے امکیم کے علاقے کو تیار ہے تاثب سے ہٹ کر ٹائگر فورس وہ ہے جو آپ مدد کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کا بھی ٹائگر ہے میرا بھی ٹائگر ہے میرے باباکا بھی ٹائگر ہیں ہم سب کا ٹائگر ہے ٹائگر عمران خان صاحب کی ٹائگر امران خان صاحب کی انسانی خدمت کی فورس کا نام ہے جو بلا تفریق کرنا چاہتی اور ہم بھی راشن بلا تفریق کر رہے ہیں چاہے پیپلز بارٹی کو ملے این پی کو ملے چاہے ایک کترہ ملے لیکن ہم اپنی کوششی کے اندر کوئی تفریق کر رہے ہیں ہم لسٹوں کے تحت چل رہے ہیں یہ ساری لسٹیں آئی ڈی کارڈ اور سب چیزیں ہم کر کر کے گھر گھر پہنچا رہے ہیں عزت نفس کا خیال رکھ رہے ہیں کہ لوگ سڑکوں پہ خوار نہ ہوں عورتیں خواتین بچے جو ہماری ماں بہنیں وہ بھاگ نہ رہی ہوں پیکٹ کے لیے اور ہم کوئی باقی سرکاروں کی طرح پیپلز بارٹی طرح ایک بیک دیتے ہوئے چھے چھے تصویریں کے چارے وہ ڈراما نہیں کرنا چاہتے ہم آپ کے توسط دکھا رہے ہیں کہ ہم کام کریں پہنچا ہم گھر گھر رہے ہیں ایس او پیز جیسے ہمیں رینجز اور پولیس نے بتائی ہم اسی کو فالو کرتے ہو کر رہے ہیں اور میں پھر سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں سپیشلی سپیشلی سندھ پولیس کو سب سے تا کرٹیس آئیز کیا گیا پاکستان میں پچھلے دس سال میں لیکن سب سے زبردست کام آہ غلام ابھی میمن کی سربراہی میں بہت زبردست ریفارم پولیس کے اندر ہوئے ہیں بہت زبردست کام اور آپ سب کا میں شکریہ دا کرتا ہوں سارے پولیس والوں کا رینجز کا اور اپنے ساری رون فورسنگ ایجنسیز کا دیکھیں جی کل میری بزنس مین کمیونٹی سے بلقات ہوئی ہے ان کی میٹنگ میں پرائم میرسٹر صاحب سے کروا رہا ہوں ان کی بہت ساری ریزومیشنز اور بزنس مین کمیونٹی تاجر برادری دکاندار یہ ہماری ملک کے فرنٹ لائن فائٹرز ہیں ان کے بغیر کوئی دنیا کا ملک نہیں چل سکتا ان کو آن بورڈ لے کے پارٹنر بنا کے ان سے مشفرے لینے ہوں گے کچھ ان کی ماننی ہوگی کچھ ہماری ماننی ہوگی اور تاجر برادری نے ہمیں کہا ہے کہ یہ پاسیبل ان کے لیے نہیں ہیں کہ وہ بے کل لوگ ڈاؤن کر دیں کیونکہ تنخواہیں کہاں سے آئیں گی وہ کہاں سے کمائیں گے ان کے مال کا کیا ہوگا جو انہوں نے جمع کیا ہوا ہے بزنس کے لیے رمضان آگئے ایس او پی بنانے کی ضرورت ہے ایس او میں سندھ حکومت دکھا رہی تھی کہ ہم بہت سپیرین ہیں بہت چی بات ہے کٹس جو ہیں وہ کام نہیں کر رہی کٹس جس ریٹ میں لی گئی ہیں میں کیا کہو سر اگر زکاة خیرات کے پیسے میں آپ کے سامنے چوری ہو رہی ہے تو مجھے آگے کچھ سندھ گورنمنٹ کے اور باقی لوگوں کے بارے میں کوئی بتانے کی ضرورت نہیں لیکن پھر کہتا ہوں کہ پاکستان کے ایم پی ایم میں نے جنہوں نے پینتی سال سے اس بلک سے ووٹ دیا ہے عوام جنہوں نے ووٹ دیا تھا ان کو پکڑ کے لائے کہ بتاؤ تم کیا کرے ہو کچھ نہیں دے سکتے جے بھلکی ہے نئی وزائل ہیں گورنمنٹ نہیں دے رہی اپنے پاس پیسے نہیں ہے کھڑے ہو ان کے بیچ کے سہارا بنو تسلید ہو ان کو لیکن ایئر کنڈیشن کے گھروں میں بیٹنے نہیں ہم دیں گے سر آپ نے ماس پہنا ہوئے آپ نے ماس پہنا ہوئے وہ ایس او پی ہے میں نے گلفز پہنے ہوئے ایس او پی ہے ڈسٹنس کے ہم کوشش ٹائمینز کو بریک کر کے کرنا ایک عام ہلکے ایک عام کپکے کو کہہ دیلا کہ آپ نے چار گھنٹے کھولنا ہے ایک کو دو گھنٹے کھولنا ہے تاکہ نفری کے ساتھ سب چیز آپ کٹرول کر سکے بہت ساری چیزیں آپ ہم سے زیادہ اچھا آپ جانتے سر دیکھیں دیکھیں سر میری بات ستتے ہیں میری کاش یہ صوبے میں حکومت ہوتی لیکن جھان جائے دیکھیں اسلام آباد بھی لوگ ڈاؤن ہے لیکن طریقے سسٹمیٹک لیے یہ حال نہیں ہوا وقت کراچی والا ٹھیک ہے کراچی میں میں آکے اس چیز کے لیے آ رہا دیکھ رہا ہوں آپ لوگوں کو بھی دیکھ رہا ہوں مجھ آپ بتائیں کہ مجھے اچھے مجھے اور چیزیں آپ لوگ کے پاس اس لی ہیں کیونکہ آپ لوگ اگین ایکسپیرینس لوگ ہیں آپ لوگ کو بٹھائیں آہ بسنس من کمیٹی کو بتائیں دکاندار کو بتائیں تاجے کو بتائیں مزدور کو بتائیں بیٹے فیصلہ کریں یہ تو نمبر سکورنگ کے اندر بیٹے ہوں نمبر سکورنگ کیا ایکسپائر چیزیں جھوٹی چیزیں بیمانی چوری چکاری ایر کمروں میں بیٹھ کے گپے لگانا دیکھیں جی میرے پاس میں کسی کو ڈنڈا دی مار سکتا میں کسی کو گولی نہیں مار سکتا میں ایجوکیڈ کر رہا ہوں پچھلے ہفتے سے آج بہت بہتر ہے اگلے ہفتے اچھے ریجمنٹ ہوں گے تو آپ کٹیل کرتے ہیں پوزیشن سے کسی کو یہ وبا کا پتہ نہیں تھا اگر امریکہ جیسے ملک ہو اس وبا کی وبا کی مینڈکیشن نہیں بنا سکے تو آپ تو اس ملک سے کہہ رہے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور جب ہمیں ملا ہے تو میرے بھائی یہ ہمیں دیوالیا بینک کرپ کرپ ٹو دا کور ملک ملا ہے اس میں ہم کھڑے ہونے کی گزارے جرت کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے توسع سے کہہ رہے ہیں لیکن آپ لوگ ہماری حوصلہ افسائی کرتے ہیں تو ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھنے ہی کوئیشن کرتے ہیں آپ کا بھی منڈٹ ہے کہ آپ ہمارا اس چیز کا حصہ بنے میں صوبے کو کہتا ہوں آج بھی ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں بفاق میں ایک ایس او پی بنائے پلین بنائے ہم ساتھ دیں گے لیکن ہم ان کی میڈیا کوریج اور تصویریں کچھانے کے لیے ان کا ساتھ نہیں دیں گے اور اگر آپ کوئی جگہ پہ ایکسپائرڈ مال گیا گیا یا کوئی ایکسپائرڈ چیز بھی ہوں کیونکہ کرونا سے اگر چار آدمی کی مشکلات بڑھی ہے تو ان کے اقدامات سے چار سو لوگ کی مشکلات بڑھی اور وہ اور مسئیبت کا بائیز بنے گی بہت شکل یہ بتائیے گا کہ ایم کیم جو اس سے گلدر گیتی ہے سہر کا آپ نے وہ کہیں نظر نہیں آ رہی اس کو کیا جائیں گے خلق کا واویلہ تو مچا رہے لیکن نظر کہیں نہیں آ رہے لیکن نظر کہیں گے لیکن اس کا سوال میں آپ سے کہوں ہوں کہ آپ میر سے خود جا کے پوچھیں جب میرے ساتھ اس کا جواب دے دیں گے تو اگلا جواب میں ضرور دوں گا اور میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ کراچی کے سٹیک ہولڈر کہتے تھے اپنے آپ کو اللہ کا شکر ہے ہمیں مینڈٹ بل گیا اور ہمارے الائز ہیں لیکن ان کو بھی اپنا حصہ ڈالنا ضروری ہے اور وہ ہوں پیپلز پارٹی ہو این پیو مصطفی کمال ہو کوئی بھی پارٹی پاکستان کی ہر پارٹی کے ساتھ ہم ساتھ کھڑے ہو کر اس وبا کے لیے تاثب اور پوائنٹ سکورن کے بغیر کرنے کام کرنے کو تیار ہوں میں انیشیٹ لینے کو تیار ہوں آپ بتائیں حکم کریں گے میں وہاں پہنچا ہوں ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آپ کا بڑی بربانی جی